میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک رمضان میں روزہ کے احکامات کے حوالے سے آج ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ایک خدمت ہے بہت چار مومنین یہ سوال کرتے ہیں کہ حالت روزہ میں ڈکار لینے کے بارے میں کیا حکم ہے تو روزہ کی حالت میں ڈکار لینا درست ہے جائے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی خوراک مو میں آ جاتی ہے تو اس کو تھوک دینا ضروری ہے اگر جان بوجھ کر مو میں آئی ہوئی خوراک کو نگل لیں گے تو ایسی صورت میں روزہ کی قضاء بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہوگا روزہ کی حالت میں خون دینے کے بارے میں یا بلڈ دینے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے فکر جعفری ہمیں بلڈ ڈونیٹ کرنے سے روزہ پہ کوئی اثر واقع نہیں ہوتا ہے لیکن کوئی ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے خون نکلے اور انسان کو کمزوری واقع ہو جائے وہ روزہ کی حالت میں مکروح ہے روزہ کی حالت میں سر پہ کلر کرنا یا داڑی پہ کلر کرنا یا سر کے بالوں میں تیل لگانا خضاب کرنا مہندی لگانا یہ سب کام جائز ہیں اور ان سے روزہ پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے روزہ آپ کا درست شمار ہوگا روزہ کی حالت میں اگر انسان کے مسئولوں سے خون نکل آتا ہے یا دانتوں سے یا مو سے خون نکل آتا ہے تو اس کو تھوپ دینا چاہیے اور اگر وہ خون اتنی کم مقدار میں ہے کہ تھوپ کے ساتھ مل کر خون کا جو اثر ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے اور انسان اس تھوپ کو نگل لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ پہ کسی قسم کا کوئی اثر واقع نہیں ہوتا ہے اور روزہ درست ہے